حالانکہ مسلمان حکمرانوں کو اسلام کی طرف سے حکم یہ ہے تم وہ کرو جو والی مدینہ نے کیا تھا تم وہ کرو جو فاطمہ کے بابا نے مکہ کو فتح کرنے پہ کیا تھا مکہ فتح کیا جال حق کے نعرے گوجے بدھوں کو گرایا بدھوں کو توڑا صحابی کو اور صحابی بھی ابو الحسن کو بھیجا پیارے علی کو بھیجا جاؤ تصویروں کو مٹا دو حق کی قبروں کو توڑ دو اس پیاری دھرتی کو محمد کریم نے پاک کیا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی نے پاک کیا قبریں ٹوٹی تصویریں مٹی بک ٹوٹے مرمازی قریب کے اندر بشر بن غیاس مشہور بدھتی شخص تھا جس نے قرآن حکیم کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ مخلوق ہے جب اس کا یہ قول حارون رشید بن محمد المہدی بنو عباس کے سب سے بڑے مشہور خلیفہ تک پہنچا تو نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اس کو بری طرح قتل کروں گا اس بدھتی کو پتا لگا تو یہ چھپ گیا اور بیس سال تک چھپا رہا اور اس خلیفہ کی وفات کے بعد پھر ظاہر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا سید رب اللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے عملوں کو سنت بنا لیں گے جب اس بدھت کو تبدیل کیا جائے گا لوگ کہیں گے سنت کو بدل دیا گیا پوچھا گیا یہ ہوگا کم فرمایا جب تم میں قاری زیادہ ہوں گے فقیح کم ہوں گے جب تم میں امیر زیادہ ہوں گے اور امین کم ہوں گے اور دنیا آخرت کے عمل کے دریئے تلاش کی جائے گی حکومتیں اپنی طاقت سے چاہے سنتوں کو پھیلائیں چاہے بدعات کو پھیلائیں چونکہ ان کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے لہذا ان کو چاہیے کہ وہ سنت کی طرح ریج کریں اور بدعات کی بے خورنی کریں علماء سو کی طرف سے پھیلائے ہوئی جھوٹی من گھرت باتیں وہ بھی عوام کے اندر قبر قرصی کی بیدت کو پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے عوام کی گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے علماء سو اپنے بدعقائد کا پھیلانے کے لیے طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں ان علماء سو پہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ رضا کا یہ قول پورا ہوترتا ہے آپ نے فرمایا علماء سو سنتوں کے دشمن ہیں جس مولوی کو سنت کے بارے میں آپ بتائیں اور وہ آپ سے کہے جی بات تو ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن مذرگوں نے کہا ہے کہ یوں کرنا چاہیے ارے پیارے بھائی جب حدیث رسول آگئی پھر بات تو ٹھیک ہے لیکن نہیں صرف وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے یہ شیطان نے دروازہ کھول دیا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ لیکن کا دروازہ شیطان کا راستہ ہے جو پیارے حبیب سے ثابت ہو گیا وہ دین اس کے خلاف کوئی کتنا ہی بڑا نام آئے کتنی ہی بڑی جھوٹی بات کہے اگر وہ پیارے حبیب کے دین کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا موسیقی